اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد تأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتن من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگیوں کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُم وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے فیسائد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَتِئُوا اللَّهَ وَأَتِئُوا الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے عہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصط ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم اند ربهم ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر مانا ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا وہ تُزکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے اعظامیں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تعقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکلیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَ قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتن من لسانی یفقہ قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتینوں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس احد سے پھر گئے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَعِ الزَّكَا وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصط ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خود من اموالهم صدقتن تطاہرهم بہا و تذکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزاو میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکلیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُمْتُمْ تَكْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاطِ اِلَّا اَبْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نبر سے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقبتا من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب اس زکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان درتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے فسائد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِئُ اللَّهَ وَأَطِئُ الرَّسُولُ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةُ وَإِطَاءِ الزَّكَاةُ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے عہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جس سے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر مانا ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشو نما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا و تزکیهم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے اعظامیں گردش کرتا ہے تو انسان چاک و چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تعقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلووں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لئے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب اس زکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمی کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے تو اس آید سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَتِيُ اللَّهَ وَأَتِيُ الرَّسُولُ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا الاسلام علیہ خمسل اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصط ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائز کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُض من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا و تزکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فالائکہم المدعفون اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے عذاب میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبن رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سوسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے حلاقت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری آج کی گفتگیوں کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصا صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاعت میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس احد سے پھر گئے فسائد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولِ قرآن سنت کے متعلق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا الاسلام وَعَلَى خَمْسٍ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الٰہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامُ السَّلَاةُ وَعِتَعِ الزَّكَاةُ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصد ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائز کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جس سے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشو نما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا و تزکیهم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجئے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزام میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت کلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے ہاتھ میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توپ کی شکل میں ہوگا یعنی توپ بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توپ کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقبتا من لسانی يفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگیوں کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس احد سے پھر گئے فیسائد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَتِئُوا اللَّهَ وَأَتِئُوا الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن اتاق میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا الاسلام علیہ خمسل اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَأَقَامِ السَّلَا وَأَيْتَاءِ الزَّكَا وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصط ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر مانا ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا و تزکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجئے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فالائکہم المدعفون اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے عذاب میں گردش کرتا ہے تو انسان چاک و چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سوسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکلیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے حلاقت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ وہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توک کی شکل میں ہوگا یعنی توک بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توک کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحلل اقبتا من لسانی يفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگیوں کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصا صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ اَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے فیسائد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَتِئُوا اللَّهَ وَأَتِئُوا الرَّسُولُ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ الاسلام علیہ خمس سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ السَّلَاةُ وَإِطَاءِ الزَّكَاةُ وَالْحَجْ وَسَوْمِ رَمَضَانُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاسات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائز کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقتا تطاہرہم بہا و تذکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فالائکہم المدعفون اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے عذاب میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکلیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگمے ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلووں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو لکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توک کی شکل میں ہوگا یعنی توک بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توک کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقبتا من لسانی يفقه قولی ناظرین ناظرین ہماری آج کی گفتگیوں کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے تو اس آئیس سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے متعلے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَسَوْمِ رَمَضَانُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتن تطاہرهم بہا و تزکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزاو میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سوسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ اَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آئے اس سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ وہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توک کی شکل میں ہوگا یعنی توک بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توک کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نبر سے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد تأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتن من لسانی افقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگیوں کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے فس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَتِئُوا اللَّهَ وَأَتِئُوا الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاسات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائز کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُض من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا و تزکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجئے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزام میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سوسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ أَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُمْتُمْ تَقْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا اَبْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاقْبَةً مِلْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَيْلِ ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس احد سے پھر گئے فیسائد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاقَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیاء الاسلام وَعَلَى خَمْسٍ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الٰہ الا اللہ وَعَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَعَقَامِ السَّلَاةِ وَعِتَاعِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَسَوْمِ رَمَضَانُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائز کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر مانا ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشو نما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا و تزکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فالائکہم المدعفون اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے عذاب میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آئیس سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو لکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لئے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قومن الزکاة الا ابتلاہم اللہ بالسنین زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد تأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاقْبَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ ناظرین ہماری آج کی گفتگیوں کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے پھر سائد سے پتا چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَتِئُوا اللَّهَ وَأَتِئُوا الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ علیہ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهَ وَإِقَامُ السَّلَاةَ وَإِطَاءِ الزَّكَاةَ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے عہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المواسط ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر مانا ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتاً تطاہرهم بہا وَتُزَكِّهِمْ اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزا میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب ماشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکلیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة يوم القیامت فِي النَّار زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلووں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توپ کی شکل میں ہوگا یعنی توپ بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توپ کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقبتا من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصا صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان درتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے تو اس آید سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاعِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصط ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشو نما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتن تطاہرهم بہا و تذکیهم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے عذاب میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سوسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت معز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة يوم القیامت فی النار زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگمے ہوگا قرآن پاک کی ایک اور اس سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَذُوقُوا مَا كُمْتُمْ تَقْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طاق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا طاق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں طاق کی شکل میں ہوگا یعنی طاق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا طاق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَذْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین بالوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان بالا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقبتا من لسانی یفقہو قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگیو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب اس زکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماباک کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس احد سے پھر گئے تو اس احد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے متعلے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے عہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصط ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی ہرس اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتن تطاہرهم بہا و تذکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجئے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزامیں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آدم ہوگا قرآن پاک کی ایک اور اس سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاطِ اِلَّا اَبْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتن من لسانی زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس احد سے پھر گئے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَتِيُ اللَّهَ وَأَتِيُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجر ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتن تطاہرهم بہا وَتُزَكِّهِمْ اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجئے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے عذاب میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکہ لسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آئیس سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لئے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توک کی شکل میں ہوگا یعنی توک بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توک کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقبت من لسانی یفقہو قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصا صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب اس زکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان درتو اور رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے فیسائد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاسات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جس سے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر مانا ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی ہرس اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشو نما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُذ من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا و تزکیهم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجئے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے اعظام میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو یہ تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاں سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلووں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طاق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا طاق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لئے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں طاق کی شکل میں ہوگا یعنی طاق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا طاق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحلل اقبتا من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصا صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب اس زکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماباک کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے تو اس آید سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے متعلے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیہ الاسلام علیہ خمس سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ السَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتا تطاہرهم بہا و تزکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے عذاب میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سوسائٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگمے ہوگا قرآن پاک کی ایک اور اس سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَقْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَ قَوْمٌ اَزْزَكَاطِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین بالوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان بالا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقبتا من لسانی یفقہو قیلی ناظرین ہماری آج کی گفتگیو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے فیسائد سے پتا چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے متعلق سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے عہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشو نما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خود من اموالهم صدقتم تطاہرهم بہا و تزکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجئے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزامیں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْنَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگمے ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلووں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَ قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتن من لسانی زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ احد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمی کے سوا تم سب اس احد سے پھر گئے فسائد سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَتِيُ اللَّهَ وَأَتِيُ الرَّسُولُ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیاء الاسلام علا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةُ وَإِطَاءِ الزَّكَاةُ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاسات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشو نما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتن تطاہرهم بہا وَتُزَكِّهِمْ اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزاو میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکہ لیسی طرح جس سوسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکلیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْنَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگمے ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لئے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توک کی شکل میں ہوگا یعنی توک بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توک کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَلَّا بْتَلَاہُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قہد سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نبر سے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الاقبتا من لسانی یفقه قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصا صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب اس زکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَ بَنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے تو اس آید سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَأِيْتَعِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَسَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصط ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کی روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر مانا ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیے کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتم تطاہرهم بہا و تزکیهم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزا میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اور اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکلیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلووں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گی یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لئے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توک کی شکل میں ہوگا یعنی توک بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توک کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ الزکاة إِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانبر نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غزبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاقْبَةً مِنْ لِسَانِ ناظرین ہماری آج کی گفتگیوں کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ماباپ کے ساتھ احسان برتو اور اشتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو لوگوں سے بھلی بات کہو نماز قائم کرو اور زکاة دو مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے پھر گئے تو اس آید سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ قرآن سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکاة اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن پاک میں بیاسی مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا حکم پا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاعِ الزَّكَاةِ وَالْحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے اہد کیا حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکاة کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے رمضان کا مہینہ شہر المعاصات ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے اللہ تعالی نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ان کے عجب ان کے رب کے پاس ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے اسی طرح بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو فرض نماز ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی زکاة کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا نشو نما دینا زکاة یہ دونوں کام کرتی ہے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے لالچ سے پاک کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی ہے خیر اور بھلائی کے احساسات نشن اما ہوتے ہیں زکاة کی ادائیگی سے زکاة گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تذکیہ کا بہترین طریقہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُد من اموالهم صدقتاً تطاہرهم بہا و تذکیہم اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے زکاة لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجئے تو گویا زکاة کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تذکیہ کا بھی زکاة دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکاة ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زکاة ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے زکاة کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت جب خون بدن کے سارے آزاں میں گردش کرتا ہے تو انسان چاکو چوبند رہتا ہے حرکت کر سکتا ہے انسان کی صحت درست رہتی ہے اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا چل پھر نہیں سکتا بلکل اسی طرح جس سوسائیٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے تمام حصے خوشحال ہوں وہاں ایکنومک ایکٹیوٹی زیادہ فلرش کرتی ہے اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے جب ماشرہ خوشحال ہوتا ہے تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے پھر اسی طرح زکاة غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے حضرت ماز رضی اللہ عنہو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاقید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا تو جب مال کی سرکلیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں پھر اسی طرح زکاة جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکاة نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا فرمایا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ أَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَانِعُ الزَّكَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي النَّارِ زکاة نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا قرآن پاک کی ایک اور آج سے بھی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ تُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُمْتُمْ تَقْنِزُونَ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو پہلوں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گے یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزا چکھو اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سام کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نکتے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا پھر اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھیں بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا توق کیا ہے سزا کی ایک قسم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکاة کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے زکاة نہ دینے کی صورت میں قہد سالی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَنَعَا قَوْمٌ اَزْزَكَاةِ اِلَّا بْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہت سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں اس علاقے میں چرن پرن نہ ہو جانور نہ ہو تو ان پر ایک کترہ بھی بارش کا نہ برسے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتن من لسانی یفقہو قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگیو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتن من لسانی یفقہو قولی ناظرین ہماری آج کی گفتگیو کا موضوع ہے رمضان اور زکاة اگرچہ زکاة کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکاة اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکاة ہے ایک سال گزر چکا ہو زکاة کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکاة کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورة البقرہ میں کچھ شو بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا موسیقی